ویلکم ٹو براؤن وولف گیمنگ چینل تو آج آ چکا ہے اے سکس کا روائل پاس پب جی موبائل میں تو آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ پب جی موبائل میں جو روائل پاس آئے ہیں ہمیں کون کون سے ریوارڈ ہیں لیول ون ٹو لیول ہنڈرڈ ساتھ ہی ابھی روائل پاس کا ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم انٹرو اور اس کی ہائی لائٹ چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم ایک جاز دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ سیٹ دو میتھک سیٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک لیول فورٹی پہ ہے اور ایک لیول ہنڈرڈ پہ آئے گا اور ساتھ کے ساتھ ایک جیٹ سکائی کی پریسٹل کی اور آر آئی ایٹ نائن پائی کی سکین دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی ایم سکسٹین اے فور کی میسٹک مارویل کے نام سے بہترین اور کڈ لکنگ سکین دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ آپ کو فوٹو میں نظر آ رہا ہے اور اگر اب بات کی جائے تو تھامسن سکین کی تو بھئی فری میں آپ کو اس روئیل پاس میں اپگریڈیبل سکین مل رہی ہے جو لیول فور تک جائے گی کل میسج تک بھئی سو بھئی بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں اپنا روئیل پاس اپگریڈ اور لیں گے ہم چھوٹے والا روئیل پاس الائٹ پاس کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ یوسی نئی ہیں ابھی اس وقت تو کرتے ہیں روئیل پاس پرچیز اور ہم نے کر لیا اپگریڈ اپنا روئیل پاس روئیل پاس اپگریڈ کر رہا ہے اپنا میں نے تو کر لیا ہے اور اب باری آتی ہے روارڈ دیکھنے کی روئیل پاس اپگریڈ کرتے ہی ہمارا لیول آرپی ہو گیا ہے اور ابھی ون ٹو ہنڈرڈ آپ کو روارڈ دکھاتے ہیں سارے لیول ون آرپی میں ہمیں مل رہا ہے سکائی رین سیٹ پلس کور اور بہت ہی پیارا خوبصورت سائے سائے آٹفیٹ ہے اور بہت ہی گوڈ لکنگ ہے لیڈیز سیٹ ہے یہ لیڈیز مطلب فیمیل کریکٹر کے لیے اور نیکسٹ دیکھتے ہیں روارڈ کیا ہے وی ایس ایس کی سکین آئی ہے لیڈر لوڈ آؤٹ وی ایس ایس کی سکین ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہے لیکن یہ میرے پاس کافی ساری ہیں تو اتنا دردہ ایکسائٹڈ نہیں ہوں اس کو دیکھ کر تو یہ کوئن ہے ہوم کوئن کے نام سے اسے چیز ریڈیم کر پائیں گے ہم تو چیک کرتے ہیں 15 ایس پی پہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں 15 ایس پی پہ مل رہا ہے بھائی کیا بات ہے اور ایموڈ مل رہا ہے چیری بیٹ کے نام سے ہمیں ایموڈ مل رہا ہے کتنا ہی ڈیسنٹ سا ایموڈ ہے بہت پیارا لگا مجھے اچھا ہے ٹھیک ہے لو بھی ویڈیوز بنانے کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے یہ لیول 20 ایس پی کی بات کیجئے تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بائی گون ریلم ہیلمٹ اتنا مشکل نام ہے مجھے تو پتہ نہیں بہت بولنے بھی بھی دیکھنے دکھت ہو رہی لیکن پیار ہے اب اس کا چیک کرتے ہیں لیول 2 اور لیول 1 کبھی اچھا ہے گون لکنگ ہے ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ ریوارڈ دیکھتے ہیں لیول 25 پہ کیا ہے یہاں پہ ہمیں پیرا شوٹ کی سکین دیکھنے کو مل رہی ہے ایک لپسی انسیمبل کے نام سے پیرا شوٹ ہے اور ایک ساتھ میں وچر ہے بھائی پیرا شوٹ کی بات کیجئے جن کے پاس پیرا شوٹ نہیں تھا چلو ان کی کلیکشن میں ایک اضافہ ہو گیا بہترین ہے اور نیکسٹ ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں ہم اس کے بعد کے آگے کیا دیکھنے کو ملے گا ہمیں 30 ارپی میں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی ڈریڈ ڈاک گروزا پلس ڈریڈ ڈاک ایموٹ اور گروزا کی سکین کی بات کیجئے کافی کلر ٹائپ کی سکین ہے بھائی اور ابھی ایموٹ اس کا دیکھیں گے کیونکہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے تھوڑا سا کیونکہ پہلے سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہے یہ چلیں اب ایموٹ دیکھتے ہیں ایموٹ کیسا ہے اوہ بھائی صاحب فل فارو کیا بات ہے بھائی بہت اچھا ایموٹ آیا یار یہ بہت ڈیزنٹ ہے یہ مجھو لگ رہا ہے اس کے ڈریس کے ساتھ ہوگا 40 لیول والے ارپی کے جو ڈریس ہوگا اس کے ساتھ آئے گا 35 آرپی میں کچھ طرح زیادہ کچھ انہوں نے دیا نہیں ہے صرف ایک ماسک دیا ہے لیمٹ بریکر کے نام سے نیکسٹ دیکھتے ہیں 40 آرپی پہ وہی ہمارا سیٹ آگیا ڈریڈ ڈاک سیٹ اور اس کا ماسک آگیا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40 آرپی پہ میتھیک ایٹمز ملے ہیں دو میتھیک آنٹ فکٹ بھائی میتھیک فیشن جن کا بھی تک نہیں ہوا ان کے لیے بہت ہی آسانیہ ہوتی جاری ہیں اور نیکسٹ ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں تو 45 آرپی پہ ہمیں پھر سے ایک وچر ملے ہیں اور کرسٹل کی سکریپ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ ہمیں اچھی بات ہے اور ایک کیپ بھی ہے چھوٹی سی نیکسٹ ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ تھامسن کی سکین ہے جو کہ آپ کو بتایا تھا اپگریڈ ڈیبل لیول 4 تک جائے گی بھائی کل میسج فری میں تھامسن بھائی کیا بات ہے بہت ہی اچھی سکین ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھی ہے لیول میکس ہونے کے بعد ڈیسنٹ ہو جائے گی اور چلتے ہیں ریوارڈ نمبر 55 آرپی تو یہاں پہ یہ آر آئی 895 کی سکین دیکھنے کو ملی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے شارڈڈ کے نام سے اور ایموٹ ہے اس کے ساتھ لسننگ ان یہ بھائی کسی کی گہرائی والی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے اور گرنے ہی والا ہوتا ہے پھر سنبھل جاتا ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور نیکس ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں سکسٹی آرپی پہ ہمیں بیک پیک دیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہے بائی گون اچھا یہ ڈریس کے ساتھ ہے تو ابھی نیکس کی بات کی جائے تو نیکس ریوارڈ میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ اورنامنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک اوتار ہے ساتھ میں وچر بھی ہے سکسٹی فور آرپی پہ وچر دی ہے سکسٹی فائی پہ اوتار دی ہے اور ایک اورنامنٹ دی ہے نیکس ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا مزید سیونٹی آرپی پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ریوارڈ میں جیٹ سکائی کی سکین ہے تو جیٹ سکائی کی سکین بہت ہی پیاری ہے اور ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے بھی چیک کرتے ہیں اس کو دیکھیں کتنے ہی ڈیسنٹ کلر ہیں گولڈن پرپل کا کنٹراس کیا یہ بھائی فارو ڈیزائن بنائے ہیں بہترین ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید دیکھنے کو ملے گا ڈریس یہ جو فری روائل پاس والا ہوگا لیمٹ بریکر کے نام سے ہے بہت ہی پیارا سیٹ ہے یہ اور نیکسٹ ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں ریوارڈ نمبر سیونٹی فائیو آرپی تو کرسٹل مل رہا ہے یہاں پہ ایک ہمیں اور یہ الائٹ ہوم کوئنز کے نام سے کچھ ہے اور ایٹی آرپی پہ ہمیں ملیں گے یہاں پہ ایموٹ مل رہا ہے یہ ایموٹ ہمارے ہنڈرڈ آرپی کے آٹفیٹ کے ساتھ ہے اس کا میچ اپ ہے بلکل کیونکہ جیسے کہ اس کا انیمیشن دیکھا ہم نے سیم تو سیم یہی تھا یو ایم پی کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے ٹھیک ٹاک سکین ہے اور سٹنڈ گرنیٹ بھی ٹھیک ٹاک یہ اچھا پرپل گولڈن کنٹراس ہے پورے روائل پاس کا تو سیم وہی تھیم والا سٹنڈ گرنیٹ ہے ٹھیک ہے بہت پیار ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کے لئے کلیکشن میں اضافہ ہو گیا ہے اور لیول ایٹی فائیو پہ میٹیریل کی سکریب مل رہی ہے اور ایک وچر مل رہا ہے سکسٹی یو سی کا تو نیکسٹ ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں تو نیکسٹ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے نائنٹی آرپی پہ ایم سکسٹین اے فور کی سکین مل رہی ہے اپگریڈیبل تو دیکھتے ہیں اس کے کلر چیک کر آتے ہیں آپ لوگوں کو کتنے ڈیسنٹ کلر ہیں اس کے بہت ہی کبھال کے کلر ہیں زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ملے گا انہی کو سارے ریوارڈ جنہوں نے روائل پاس اپگریڈ کرنا ہے تو نیکسٹ ریوارڈ کی طرف چلتے ہیں نائنٹی فائیو پہ پھر اگین کرسٹل مل رہا ہے ہمیں ریڈ کرسٹل اور پھر ہنڈرڈ آرپی کی بات کی جائے تو ہمارا لیجنڈ ڈریس آگیا لیکن ہے یہ لیڈی کریکٹر کے لئے اس کا انیمیشن چیک کریں کیا ہی خوبصورت ہے جو اس سے پہلے والا ایموڈ آیا تھا وہ اسی ڈریس کا انیمیشن ایموڈ ہے جس میں یہ گن سے فائر کرتے ہیں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ روائل پاس جلدی سے بتائیے گا لیول وان ٹو ہنڈرڈ آرپی آپ کو کیسے لگے اس کے ریوارڈ اگر آپ نے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اب چلتے ہیں ڈریس کی دیکھتے ہیں جا کے لیول ٹو، ٹری اور ٹو پہ کیسا دکھے گا میں یہ سیٹ چیک کرتے ہیں لیول وان پہ ایسا دکھ رہا ہے کسٹومائز کریں گے اس کو تو لیول ٹو پہ کیسا دکھے گا یہ ریڈ ہو جائے گا اور اس کی آٹومیٹک کلرز ہیں یہ لیول ٹری پہ گرین کنٹراس ہو جائے گا اس کا گرین گولڈن ٹھیک ہے ڈیسنٹ ہے باقی آپ اپنے پسند سے بھی اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں چلیں اس کے کے ساتھ ہمارے ویڈیو کا ہو گیا اینڈ اور لیو یو ہو گیا بھئی سب کو ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے شیئر کر کے سیف بھی کر لیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ